اس وقت پورے پاکستان کے اندر کسی زمانے میں کوورڈ آیا تھا اس کے بعد ٹڈی دل آیا اور اس کے بعد مینڈیٹ ٹھیفز آگئے ہیں وہ چور جو مینڈیٹ کو چوری کر رہے ہیں ان میں سے ایک چوری ہم نے پکڑ لیا آج اور جو پکڑنے والا ہے وہ اس وقت میرے ساتھ کھڑا ہے وہ آپ پیار سے کہتے ہیں نا ساڑھا شہزادہ وہ واقعی شہزادہ ہے شہزادہ گستاصم نواز شریف کا آج مقدمہ خارج ہو گیا اور دوسرے انشاءاللہ ان لائن ہے ایک خالد نماز ہے اور بہت سارے دوسرے ہیں اور عبدالوہاب ممتاز کالوں ان کی جگہ یہ آپ کے سامنے ہے بیرسر عبداللہ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ پاکستان کے اندر ابھی تک اتنی بڑی اس پیمانے پہ اگر چوریاں ہو جائیں تو تین لوگوں کو ضرور جاگنا چاہیے ایک آئین کو دستور کو اگر وہ زندہ ہے اس کو جاگنا چاہیے اور اس کے اندر سے سوو موٹو نوٹس نکلنا چاہیے اور دوسرا جو سارے مینجر جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں ان کو جاگنا چاہیے ان کو نظر آنا چاہیے کہ قوم کا منڈیٹ کیا ہے اور جو چوری کے ذریعے سے اگر کسی شخص کو چوری کے ذریعے سے جو پی ڈی ایم ٹو ہے اس کی چوری کے ذریعے سے سیدھی بات کرتا ہوں اور ان کا جو سیریل نمبر ٹو ہے اس کی چوری کے ذریعے سے اگر کوئی ان کو اقتدار میں داخل کرے گا اور پھر بائے آئے کہ ہمیں یہ کہے گا کہ ان کو میں نے ووٹ دے دیا لیکن میں تمہارا چوکی دار ہوں اور آپوزیشن ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے تیسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب بڑے زبدست بیان دے رہے ہیں میں ان سے توقع کرتا ہوں کہ جو وفاق کا الیکشن چوری ہوا ہے اس کے اوپر اپنی پوزیشن واضح کریں نمبر ون اور نمبر ٹو وہ کہتے ہیں نواز شریف میرے ساتھ آئے اور آ کے نواز شریف میرے ساتھ اوپوزیشن اوپوزیشن تو نہیں ہو سکتا نا اوپوزیشن نہیں ہو سکتا وہ پوزیشن اپنی واضح کریں مولانا صاحب پوزیشن واضح کریں اور بتائیں کہ کیا وہ اوپوزیشن کرنا چاہتے ہیں یا اپنا ریٹ بڑھا رہے ہیں اب میں آپ کے سامنے دو حقائق ایسے رکھنا چاہتا ہوں جو اس پوری کمپین کے دوران آپ کے سامنے کسی نے نہیں رکھے نہ پری الیکشن نہ آن الیکشن ڈے اور نہ ہی پوسٹ الیکشن وہ حقائق یہ ہیں پہلی حقیقت نواز شریف چار دفعہ وزیراعظم پہلے ہی رہ چکا ہے آپ کہیں گے تین دفعہ نہیں بھائی چار دفعہ تین دفعہ اس کو این نارو کے ذریعے وزیراعظم بنایا گیا تھا چوتی دفعہ اس کو وہ این نارو دینے والا پردے کے پیچھے تھا اور چوتی دفعہ اس کو ایک عدالتی این نارو کے ذریعے جسٹس نسیم حسن شاہ نے بٹھایا تھا اب چار پوری ہو گئی اس کی باریاں اس کے بعد اب وہ جو الیکشن لڑ رہا ہے اس کا بھائی وہ اور اس کا گرانہ وہ کتنی دفعہ وزیراعظم پنجاب رہے تین دفعہ شہباز وزیراعظم پنجاب رہا دو دفعہ نہیں ایک دفعہ سلمان نے نکالا تھا پھر اس کو ایک جوڈیشل سہورت کاری کے ذریعے سے دوبارہ ججمنٹ کے ذریعے وزیراعظم بنایا گیا تھا اور دو دفعہ نواز شریف وزیراعظم رہے اور اس کے ساتھ ہی اب جو شہباز شریف ہے اس نے آپ کے ساتھ پاکستانیوں جو پچھلے اکیس مہینے میں کیا جو یہ پانچ حکومتیں تھی یہ پی ڈی ایم کی تھی آپ نے دیکھا نہیں کہ جو ان کی پہلی ملاقات ہوتی ہے جب ان کو پی ڈی ایم ٹو کھیلنا تھا تو وہ کس کے گھر ہوتی ہے پنجاب کے نگران وزیریالہ کے گھر ہوتی ہے لوگوں کو ایڈوانس نوکری ہیں دی جا رہی ہیں کہ بولنا مت لیکن لوگ بولیں گے اس لیے یہ آزمائے ہوئے نہیں ہیں صرف یہ آزمائے ہوئے ٹھکرائے ہوئے ہیں لیکن پھر اقتدار پر للچائے ہوئے ہیں اس دفعہ یہ سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا ظلم ہوگا کہ لوگوں کے فیصلے کے ساتھ اگر مذاق کیا جائے اور لوگوں کو اس بات پہ مجبور کیا جائے کہ وہ اپنا فیصلہ پھر جمہوری طریقے سے خود منوانے کے لیے باہر نکلیں وہاں حالات نہ لے جائے جائیں پاکستان تحریک انصاف کا بڑا پانچ نکتوں پہ واضح موقف ہے کوئی گورنمنٹ کوئی الیکشن کوئی جمہوریت نہیں ہوگی جب تک شیر دل قیدی نمبر آٹھ سو چار کو ریاہ نہیں کیا جاتا اس لیے کہ وہ اس لیے کہ وہ ضمیر کا قیدی ہے اور اس لیے کہ وہ ایسا قیدی ہے جس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے اور وہ قیدی ہے اور جن کے خلاف مقدمے تھے ان کو این نارو کے ذریعے سے چھوڑا جا چکا ہے دوسرا نکتہ پاکستان تحریک انصاف کا اختیار و اقتدار کا فیصلہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے ultimate sovereign یعنی جمہوریت ووٹ کے گھر کی باندھی ہے جہاں ووٹ جائے گا اس کو جمہوریت کہا جائے گا یہ جو آپریشن رد و بدل ہے اس کے ذریعے سے رات کو گیس کے نرخ رد و بدل کر کے اور بڑھا دئیے گئے ہیں یہ چور آنے سے پہلے پہلے آپ کو وہاں پہنچا دیں گے کہ لوگوں کا دھیان مہنگائی کی طرف چلا جائے اور پھر ان کے جو بالکے ہوں گے وہ کہیں گے یہ ایشو ٹھیک نہیں ہے یہ ایشو ایک ایشو ہے پاکستان کے لوگوں کا فیصلہ ہے اس فیصلے کو تسلیم کیا جائے تیسرا نکتہ پاکستان تحریک انصاف فوری طور پہ اس کو موقع دیا جائے کہ اس کا لیڈر جب باہر آئے تو ہم مرکز اور دو صوبوں میں کلیر ہماری میجورٹی ہے پنجاب میں بھی کلیر ہماری میجورٹی ہے آپ نے دیکھا جن کے پاس ایک ایک سیٹ ہے ان کو چار چار لوٹے اس وقت لوٹوں کا لنگر چلا ہوا ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں کوئی بیٹھ کے کہ لوٹا ادھر جائے گا وہ کہتا ہے نہیں میں ادھر جاؤں گا پھر اس کی قیمت لگے گی پھر وہ ادھر جائے گا جر سب سے زیادہ لیکن میں دورانہ چاہتا ہوں کل بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جو بھی جائے گا جس طرح میں آپ کے سامنے آکے بارہا یہ کہتا رہا کہ نواز شریف وزیر آزم نہیں ہے اس کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے پہلے کوئی اور ہاتھ کرتا رہا ہے اس دفعہ شہباز نے بدلہ لیا ہے اس دفعہ اس کے شہباز کے بیٹے نے جو شہباز کے بعد تین دفعہ وہ رہا بیٹا بھی چوتھی دفعہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ دو دفعہ نواز شریف بھی رہا تھا جو ہمارا آخری نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ فوری طور پہ فیر الیکشن ہوئے نہیں ہوئے اس پہ ایک اعلیٰ ترین عدالتی کمیشن بنایا جائے یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی میں نے آپ کو کل بتایا تھا اور اس میں ڈسکشن ہوئی ہے اور پچھ اور وقلہ سے بھی رائے لی گئی تھی اور میں نے رائے یہ دی تھی کہ جو سپریم کورٹہ پاکستان میں دو آزار تیرہ کام نے الیکشن چیلنج کیا تھا شہزادہ اس کے اوپر ایک کمیشن بنا تھا عدالتی اور جسٹرس ناشرل ملک جو بعد میں چیف جسٹس بنے جسٹس ناشرل ملک کا کمیشن اس کو کہتے ہیں اس کا فیصلہ موجود ہے اور اس فیصلے میں ایک بنیادی نکتہ ہے جس کو کہتے ہیں اس فیصلے کی جان وہ بنیادی نکتہ یہ ہے کہ ساری گڑھ بڑھ فارم فورٹی فائیو کے اندر ہوئی ہے صرف ایک جو سیال کورٹ کا حلقہ تھا اس حلقے کے اندر فارم فورٹی فائیو کے اندر جو ووٹوں میں گڑھ بڑھ کی گئی تھی اس کے بعد چار حلقوں پہ ہم آئے چار حلقوں میں سے تین حلقوں میں تو میں وکیل تھا اس لیے میں نے سارا ریکارڈ دکھا ہوا ہے ایک حلقے کے اندر بانویں ہزار ایسے ووٹ تھے جن کی شناختی نہیں ہو اس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے انہوں نے فگر لکھا اور کہا نائنٹی ٹو تھاؤزن ووٹس کی ناٹ بی ریکنائز اس لیے کل چار ملکوں کے ساتھ ہمارے پڑوسی ملک کا جو وزیراعظم ہے جو بھارتی مسلمانوں کا قاتل بھی ہے اور ہمارا دشمن اول ہے یا آخر ہے آپ مجھے یہ سمجھ نہیں رہی بہت چارے اور بھی پیدا ہو گئے ہیں لیکن وہ دشمن ہے مسلسل چار اسلامی ملکوں کے ساتھ اس نے دورے کر کے کل ایگریمنٹ کیے ہیں چار اسلامی ملکوں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں ووٹ میں رد و بدل آزاد میں رد و بدل جس بارٹی کا صدر آر جائے اس کے لیے رد و بدل جس کو لوگ مسترد کر دیں اس کے لیے رد و بدل پاکستان کے پچیس کروڑ عوام سخت اس وقت سخت اس بات پہ ناراض ہیں میں نرم لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ کیوں ان کے ووٹ کی عزت نہیں کی جا رہی میں سب سے درخواب کرتا ہوں نماز شریف میں نے آپ کو دو ہفتے پہلے کہا تھا کہ آپ اگر ووٹ کو عزت نہیں دیں گے تو آپ کو عزت نہیں ملے گی آپ بولو نا پریس کانفرنس کرو یہاں آ جاؤ آپ ذرا ٹویٹر چلاو نا جو ہر وقت چلتا رہدہ تھا آپ ذرا مہم چلاو نا شکریہ ادا کرنے کے لیے جلسے شروع کرو انہیں نہیں ہو سکتا سب کو پتا ہے چوری کا مال ہے چوری کے مال کے لیے جو ایک خاص بازار ہوتا ہے کسی نہ کسی علاقے میں دنیا میں ہیں ایسے بازار جس کو کہا جاتا ہے چور بازار یہ چور بازار سے منڈیٹ کی جو تھیف ساب منڈیٹ وہ اقتدار چاہتے ہیں اقتدار پاکستان کے لوگ اس طرح کی گورنمنٹ کو قبول نہیں کریں گے کسی قیمت میں بھی نہیں کریں گے اور عمران کان نے یہ بھی کہا ہے کہ قوم کھڑی ہے اس لیے وہ کہتا ہے آخری سانس تک اور آخری بال تک میں لڑتا رہوں گا اور میں کھڑا ہوں میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے یہ الیکشن ہوا ہے اس کو الیکشن کہنے کے لیے بھی دل گردہ چاہیے اور اس کے حوالے سے جو جھوٹ بولا جا رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ قرام القاتبین دو فرشتے ہیں جو اعمال لکھتے رہتے ہیں میرے خیال میں تو انہوں نے کلم رکھ دیے ہوں گے ان کے جھوٹ سن سن کے تھک گئے ہوں گے ان کے کلم اور جو جھوٹ ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا لیکن اس کے خاتمے کا دن قریب آ رہا ہے مستقبل آپ کا ہے یہ میں ایک جوان ہے یہ ملک تو کیر عباس کھوکر ہے یہ اس ویری سپیشل تو می اور اس نے ہاؤس آف شریف کے نزدیک ان کو شکست دی ہے اس کو اب اپنی شکست کو وہ جو ہاؤس آف شریف نہیں کہہ سکتا آپ میں بہت شریف ہے اس کو اس گھر میں شکست ہویا اس کو میں نے کہا ہے کہ وہ چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا راستہ روکنے کے لیے یہ الیکشن کمیشن میں آئے ہوئے ہیں یہ بڑا بہدر آدمی ہے تو کیر اس سے میری جو آخری ملاقات تھی تقریباً ساڑھے چار سال پہلے ہوئی تھی اور آج ساڑھے چار سال کے بعد الیکشن کمیشن میں میں ان کے وکیل کے حصیت سے پیش ہوئا ہوں تینک کیو